بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلوگ کرتے ہیں شروع ابھی صبح کا ٹائم تھا اور میں نے بنانا تھا اپنے لئے ناشتہ تو ناشتے کے لئے جسٹ میں نے چائے بنائی ہے اور نان تندور سے آگے ہیں الحمدللہ گھر کے پاس پسیلٹی ہے تندور کی تو بالکل فیش گرم گرم سے نان آ جاتے ہیں تو ابھی ناشتہ ہمارا اسی سے کمپلیٹ ہو جائے گا الحمدللہ اور پاکی گھر کے کام ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کچھ ضروری کام ہے کچھ ٹپ سینٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو یہ ہے جی سب سے پہلا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے کرتے ہیں انبوکسنگ اور مسالہ جات کو فیل کریں گے اور یہ میں نے آپ کے ساتھ مسالہ ریک شیئر کیا تھا اپنے لاسٹ ویلاؤگ میں اور آپ کو بتایا تھا بلکہ اس سے پہلے ایک مسالہ ریک آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جو اوپر والی کچھن کے لیے لیا تھا آپ نیچے میڈل والی کچھن کے لیے یہ مسالہ رہ کر سیلیکٹ گیا ہے تو بڑا اچھا لگیا ہے تھری پورشن والا یعنی جو اوپر شیئر ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ادر ویس جو اوپر والی کچھن میں تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اس کے فیلنگ بھی لیکن یہ ہے کہ اوپر شیئر نہیں اس کے بنی ہوئی تو وہ جسٹ ٹو پارٹس میں ہے جسٹ ایٹ اس کے اندر جو مسالہ باکسز ہیں وہ ایٹ ہیں کوانٹیٹی ان کی ایٹ ہے لیکن اوپر جو شلو ہے وہ نہیں ہے ون بائی ون کر کے سارے مسالہ جات ایڈ کر لیتے ہیں اور میں نے سججز کیا تھا کہ اوپر والی شلو میں نمک مرچیں رہل دی ہو اور نیچے والی جو شلو ہے اس کے اندر کچھ اور مسالہ جات ایڈ کر لیں جو ضرورت کے ہیں جو ضروری ہم یوز کرتے ہیں جلدی جلدی میں اچھا چینی ابھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لی تھی نا ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے لیکن بعد میں اس کے اندر سے نکال لی تھی کیونکہ باریک باریک سے جو کیوڑیاں ہیں نا وہ چینی کی جان نہیں چھوڑ دی تو اس وجہ سے وہ ایک لاک ڈبے میں ہم نے رکھی تھی اور کچھ پیکٹ مسالیں ہیں وہ ایک ڈبے میں ایسی رکھ دی تھے تاکہ ایسی لی اس کے اندر سے نکل جائیں اپر والی شیل پر میں نے ہنی رکھ دیا ہے ہنی ٹیوب اور ساتھ میں نمک دانی اور یہ ہے جی نیکس ٹیپ اور اس میں ابھی بنا رہی تھی جوس تو یہ دیکھیں جی اس طرح کے جو جوسر ہیں وہ اس میں جوس جو ہے وہ بنانا کتنا آسان ہے اور ان جوس آپ ایسی لی اس کے اندر بنا سکتے ہیں سپیشلی یہ اورن جوس کے لیے ہے ریزائن کی گئی ہے تو دیکھیں کتنا زبردست اور پرفیکٹ جوس اس سے بن سکتا ہے میں لائے رحمان الرحیم ایک گلاس میں اس کو انٹر کرتے ہیں اور میں نے ٹرائی کیا تھا بڑا ہی اچھا لگا تھا تو یہ سپیشلی بخار کے لیے بلکل بیسٹ ہوتا ہے آپ کی لینگویج میں اس کو کیا کہتے ہیں ہم تو اس کو میٹھے بولتے ہیں تو میٹھوں کا یہ جوس ہے بہت زبردست الحمدللہ یہ ریڈی ہو گیا تھا دیکھیں ویڈاوٹ الیکٹرسٹی یعنی وغیر بجلے کے بھی آپ اس طرح کا جوس جو ہے نا ایزلی گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں اور ہیلتھ کے لیے کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اس طرح کے جوسز تو آپ بھی ضرور گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں اور ابھی میں آگئی تھی شاپ پہ ایک پنسار کی شاپ تھی در سے کافی زیادہ چیزیں لینی تھی ابھی میں آپ کے ساتھ بریک پاسٹ ریسپیز لاسٹ کچھ ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں تو اسی طرح کی شاپ سے وہ ساری چیزیں پر شیئر کرنے پڑتی ہیں ون بائی ون کر کے لسٹ بنا کے لے کی جاتی ہوں حضورت کے چیزیں یہاں سے لے لیتی ہوں اور یہاں سے میں نے کھجورے بھی لی تھی کھجورے آپ کے ساتھ سے شیئر کرتی ہوں بہت ہی اچھی کھجورے یہاں سے مل جاتی ہیں جی الحمدللہ یہ آئی تنک آٹھ سو یا ساڑھے آٹھ سو روپے کیجی ہیں کلو ہیں تو اگر اس کا ویٹ کم ہو ڈبے میں تو اسے حساب سے یہ اطول کے دے دیتے ہیں انہیں وزن کے حساب سے پھر اس کی پرائس ہوتی ہے یہ آئی تنک مجھے 510 یعنی 510 روپے کا ڈبہ ملا تھا تو بہت ہی مزید کی بہت ہی زبرتست بہت ہی سافٹ یہ کھجورے ہیں جی ریسیپی ابھی بریکفاسٹ کی میں نے ریڈی کرنی تھی شیوٹ کرنی تھی اپنے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فوڈ اور ٹراول کے لیے تو اس کے لیے کچھ کھجورے لیتی تھی اس کے اندر سے سیٹ سے ریموو کر لیتی ان کو کٹ کر لیا تھا کٹنگ شیف میں مجھے چاہیے تھی تو ان کو کٹ کر لیا تھا بہت ہی زیادہ سافٹ ہیں تو پھر بہت ہی شاپ نائف سے یہ کٹ ہوئی ہیں مینگو ہے آٹس ہیں ہنی ہے فروٹس آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں چیا سیٹ سے دودھ میں ان کو میں نے سوک کر دیا تھا یہ چیزیں آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہی زبردہ سوتی ہیں اس طرح کی چیزوں کو اپنے ڈائٹ میں ضرور رکھا کیجئے ان کی باقاعدہ جو ریسپیز ہیں آپ کو میرے یوٹیوب چینل پنجابی فود ان ٹرائول سے مل جائیں گی یہ دیکھیں جی ملک ان چیا سیٹ کی لیئر ہے فروٹس کی لیئر ہے کچھ درائی فروٹس بھی اس کو پر سپنگل کیے ہیں اور یہ ریسپی بھی آپ کو میرے چینل سے مل جائیں گے آپ ضرور دیکھیں گے یہاں پہ آگے تھے جو پائنیپل پیسٹریز یہ پائنیپل پیسٹریز مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہیں کیونکہ اس کے اندر جو نا پائنیپل جوز بھی یوز کیا جاتا ہے تو اس سے اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے بجائے دوسرے کیک کے آپ بھی اس طرح کے جو کیکس ہیں اس طرح کے پیسٹریز ہیں وہ ٹرائی کیا کیجئے یہ فریش کیک اس کو بولا جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی فریشی لگتا ہے بجائے دوسرے کیکس کے اب یہ دوپہر کے ٹائم میں گئے تھی یہ مارکٹ اور مارکٹ سے برشیز لے کے آئے تھی واش اوم کے لئے اور یہ میں سوچ رہی تھی کہ جو ٹوالٹ ہیں ان کے لئے الگ برشیز ہو یہ بال میں ہیں اور جو ٹائلز ساف کرنے کے لئے وہ الگ برشیز ہوں ٹوالٹ کے لئے جو ہے نا آپ بھی ہمیشہ الگ سے برشیز رکھا کریں اور باقی جو واش اوم کی جو ٹائلز ہیں جو دوسرے واش اوم کے ہیں ان کو ساف کرنے کے لئے یہ برش لے کے آئے تھی پرائیسز ان کے عام بریشز جو مارکٹ سے ملتا نا ان سے تھوڑی سی ہائی تھی یعنی یہ فور بریشز مجھے ملے ہیں آئی تنک 1100 کے یا 1200 کے انہوں بریشز کی کوالٹی بھی بہت اچھی تھی اور ان کو لانے کے بعد کام بھی کافی زیادہ آسان ہو گیا ہے واش اوم صاف کرنے کے لیے تو بہت اچھے بریشز ہیں آپ بھی یہی یوز کیا کہ جائے اب بھی شام ہونے والی تھی اور چاول بنے ہوئے تھے ریسپی میں نے بنائی تھی اپنے یوٹیوب چینل پنجابی فوڈ اینڈ ٹرائیول کے لیے فرائیڈ رائس یہ ویجیٹیبل فرائیڈ رائس ہیں بہت ہی مزے کا ان کا ٹیسٹ تھا آپ کو اس کے جو کمپلیٹ ویڈیو ہے آپ کو میرے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فوڈ اینڈ ٹرائیول سے مل جئے گے آپ ضرور دیکھے گا اور ٹرائی کیجئے گا اچھا جی اگر آپ اس کو پروفیشنل طریقے سے بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بلکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ شادیوں سے لے کے کھاتے ہیں یا پھر آپ ریسٹورن سے لے کے کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بھی بلکل بیسا ہی ہوتا ہے دیکھ لیں اس کا کلر کتنا زبردست ہے کتنا اچھا اس کے جو بنانے کا میتھرڈ ہے وہ ایک ایک دانہ ہے کلے کلے سے لمبے لمبے سے چاول ابھی بھی نظر آ رہے ہیں ریسپی ریڈی ہونے کے بعد بھی ابھی میں آگئی تھی بیکری پہ اور یہاں سے ایک کیک سیلیکٹ کرنا تھا یہ تھرڈ ون کیک تھا اس سے پہلے دو کیک الحمدللہ گھر میں آ چکے تھے ہنان کی برڈے کے لیے ماشاء اللہ سے کافی زیادہ اچھی برڈے اس دفعہ ہم نے اس کی سیلیبریٹ کی ہے تھری کیک بیسکلی کٹ کئے تھے ایک کیک سیکنڈ ڈے اور دو کیک اس کی برڈے پہ ہم نے کٹ کئے تھے ابھی میں بیسکلی کیک لینے کے لیے آئی تھی بیکری سے اور یہ ہیں جی وہ فائنل دو کیک جو اس کی برڈے کے اوپر ہم نے کٹ کئے تھے مہمان کوئی بلائے نہیں تھے جسٹ گھر میں ان کو ہم نے کٹ کر کے سیلیبریٹ کیا تھا اور گھر میں ہی ہم نے اس کو انجوائی کیا تھا پہلے پیارے مجھے لگے تھے یہ کیک ان کا سٹائل اور انشاءاللہ میں بھی کبھی سیم ایسی ہی ریسیپی سیم ایسی ہی دیزائن کی جو کیک آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فوڈ ان ٹرائیول پہ اور ابھی ہم کرنے لگے کرنے لگے تھے جی کیکس کو کٹ یعنی برڈیل کو سیلیبریٹ کرنے لگے تھے یہ سارے کیک جو ہیں وہ پائنیپل پلیور میں تھے اور ابھی میں ایک شارٹ فرم میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے لگے ہوں چکن دکا کی ریسیپی یہ شارٹ فرم میں ہے اس کی کمپلیٹ ریسیپی آپ کو میرے یوٹیوب چینل پنجابی فوڈ ان ٹرائیول سے مل جائے گی آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا یہ بیسیکلی توا ریسیپی ہے توا چکن ہے اور یہ بہت ہی کم آئل کے ساتھ آپ اس کو ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہیں بلکل ریسٹورن سٹائل میں بہت جلدی بن جاتے ہیں بہت زیادہ آپ کو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پڑتا اور بہت ہی مزہ کے بلکل ریسٹورن سٹائل میں بہت زبرتس فلیور میں آپ ان کو ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہیں اچھا جی یہ تھا آج کا بلوگ آپ کے لئے کافی زیادہ انفرومیٹیو رہا ہوگا جب بھی ان ساری ریسیپیز کو آپ ٹرائی کیا کیجئے تو اپنا جو فیڈبیک ہے وہ ضرور دیا کیجئے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ